اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں شریفہ یعنی کسٹر ایپل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوگی اور اس فروڈ کی ایسی ایسی جادوی خصوصیات سے آپ کو آگاہی ملنے والی ہے کہ جس سے آج تک آپ یقیناً بے خبر ہوں گے اس لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں جب بھی کسٹر ایپل کھائیں تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل جانکاری بھی حاصل ہو تاکہ آپ کو اس کا مکمل فائدہ بھی حاصل ہو شریفہ گرم آب و ہوا کا پھل ہے یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے شریفہ کا آبائی وطن جزائر الارب الہند ہے شریفہ یہاں سے ہوتا ہوا جنوبی میکسی کو پہنچا پھر وستی امریکہ پہنچا بعد ازا یہ جنوبی پیرو اور برازیل میں متعارف کرایا گیا اب یہ پودا جنوبی فلوریڈا جنوبی امریکہ اور ہندوستان کے شہر کلکتہ اور پاکستان کے صوبہ سن میں بھی پایا جاتا ہے پاکستان میں اس کی پیدائش کم کی جاتی ہے لیکن سندھ میں لوگ گھڑوں کے باہر باغیچوں میں اس کا درک لگانا پسند کرتے ہیں اس وقت جس درک کی ویڈیو میں بنا رہی ہوں وہ بھی ایک گھر کے آنگن میں لگا ہوا ہے اور یہ میرے پڑوس کا ایک گھر ہے شریفہ کا پھل جب پک جاتا ہے تو اس کا چھل کا نرم پڑ جاتا ہے پھل کے اندر کا سفید نرم مزیدار گودہ شوق سے کھایا جاتا ہے شریفہ کے بیچ سیاہ چمکدار اور بہت کروے ہوتے ہیں یہ بیچ صرف عدویات بنانے میں ہی کام آتے ہیں ان بیجوں کو غلطی سے بھی نہیں نگلنا چاہیے اس میں ایک طرح کا زہر ہوتا ہے جو کیڑے مارنے کے کام آتا ہے جسے سر کی جوئیں اور مختلف حشرات الارض کو مارنے کے لیے ان بیجوں کو استعمال میں لائے جاتا ہے لہذا بچوں کو جب بھی کسٹر ایپل کھلائیں تو احتیاط کریں کہ اس کا گودہ الگ سے بیجوں کو نکالنے کے بعد کھلایا جائیں تاکہ اس قسم کے کسی مسئلے کا شکار بچے نہ ہو اس میں چونکہ شگر کی کافی مقدار پائی جاتی ہے اس لیے اس کو شگر ایپل بھی کہتے ہیں اب میں آپ کو اس کی کیلوریز کے بارے میں کچھ بتاؤں گی اس کی اماؤنٹ اگر ہنڈرڈ گرامز ہو تو اس کے حساب سے میں آپ کو اس کی کیلوریز بتا رہی ہوں کہ اس میں ہنڈرڈ گرامز کا اگر اماؤنٹ آپ کھا رہے ہیں تو اس میں نائنٹی فور کیلوریز پائی جاتی ہیں اور ٹوٹل فیٹ زیرو پوائنٹ تری گرام اس میں ہوگا کالیسٹرول زیرو میلی گرام جبکہ سوڈیم نائن میلی گرام اس کے اندر شامل ہوگا پوٹیشیم کی مقدار ٹو فور سیون ایم جی جبکہ ڈائیٹری فائبر فور پوائنٹ فور گرام اس میں شامل ہوگا پروٹین ٹو پوائنٹ ون گرام جبکہ کیلیشیم ٹو پرسنٹ وائٹیمین بی سکس ٹین پرسنٹ اس کے اندر شامل ہوگا میگنیشیم کی مقدار فائف پرسنٹ جبکہ وائٹیمین سی سکسٹی پرسنٹ شامل ہوگا اور آئیرن تین پرسنٹ اس کے اندر ہوگا یعنی کہ ون ہنڈرڈ گرامز کے بارے میں میں نے آپ کو بتا ہے کہ اس کے اندر یہ مقدار شامل ہوگی اجنتا کے غاروں میں پتھروں پر قبل مسیح کی جو تصاویر کھودی ہوئی ہیں ان میں شریفہ کی شکل بھی موجود ہے یوں بھی سنسکرز زبان میں اس کا ذکر جا بجا ملتا ہے اس لیے کہنا کہ یہ امریکہ سے درامت شدہ ہے درست نہیں ہوگا کیونکہ امریکہ کی دریافت سے قبل یہ پھل یقیناً برسگیر موجود تھا جس موسم میں خوش ہوایں چلتی ہیں اس موسم میں یہ پھل پر ورش پاتا ہے یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے بھوک لگاتا ہے خفقان اور وہم کا علاج ہے دل اور دماغ کو تقویت پہنچاتا ہے اور یہ دل کے لیے بہت بہترین ہے اس کے کھانے سے اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اور یہ برے کالسٹرول کو ختم کرنے میں بھی پتت دیتا ہے چالیس سال کی عمر کے بعد اس کا استعمال خصوصاً دل کے امراض میں بہت مفید ہے یہ کیونکہ گرم ہے اس لیے اگر کسی کو گرم چیزوں سے پریز ہو تو آپ اس سے ضرور پریز کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان میں جس طرح سے ابھی سٹروبیری کی کاشت میں کافی اضافہ ہوا ہے تو پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ شریفہ کی تعداد یا مقدار یا پیداوار میں بھی اضافہ کریں اس میں بہت زیادہ مقدار وائٹامین سی کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو بھی ابھی میں نے آپ کو بتائی ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ بہت قیمتی پھل ہے اور یہ بہت کم مقدار میں اور بہت تھوڑی دیر کے لیے اس کا موسم آتا ہے اور ہوتا بھی یہ بہت مہنگا ہے یہ صرف اس کا ایک پیس ہی اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ اگر جس پیس کو اس وقت ہمارے ہاتھ میں یہ پیس ہے اگر یہ پیس دیکھا جائے تو سو ڈیر سو سے اوپر صرف ایک پیس ہی ہوگا یہ بہت بڑا پیس ہے اور بہت ہی اچھا دیکھنے میں اور کھانے میں بہت لذیذ ہے تو اس کے چھوٹے پیس اگر آپ دیکھیں تو چھوٹا پیس اس کا پچیس تیس روپے کا ایک پیس ملتا ہے اور یہ بڑا پیس تو سو ڈیر سو سے اوپر ہی ہوگا لہٰذا اس کی قیمت اسی وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ اس کی کاشت کم ہوتی ہے اور اس کی پیداوار پاکستان میں بہت کم کی جاتی ہے لہٰذا چاہیے کہ اس کی پیداوار کو بڑھائیں اور اس کی پیداوار کو بڑھا کر اور پاکستان اپنے ذرے مبادلہ میں بھی اضافہ کر سکتا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں اور اسی طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو میرے چینل علم کی شما پر ملیں گی اور ضرور دیکھئے فائدے کی بات میں اور پھلوں کے بینیفٹس جو پروٹ بینیفٹس کی ویڈیوز ہیں اس میں ضرور دیکھئے آپ کو آپ کی پسند کی ہر قسم کے فل کے بارے میں معلومات ہماری اس چینل علم کی شما پر ضرور ملیں گے